ہیلو گائی تو آج ہوں میں جن پین فیکشن کا اگلے پار سنگ کریں گے لازم آٹھ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وینگ کے پیچھے ڈرائیور آتا ہے اور ڈرائیور جو لینزین نے بھی جو آیا تھا اب ہم آگے ریٹ کرتے ہیں تو وینگ جو لینزین کے آفیس میں جاتا ہے تو لینزین کے آفیس دیکھ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں لینزین کے آفیس دیکھا ہے اور اسی طرح لینزین جو وینگ کو اپنا پورا آفیس دیکھا دیتا ہے لینزین کی کچھ ایسی کمپنی تھی کہ وہاں پہ عورتیں بھی مطبعہ وومنز بھی کام کر رہے تھے مطبعہ عورتیں بھی کام کر رہے تھے اور ینگ لڑکے بھی کام کر رہے تھے اولڈ مین بھی کام کر رہے تھے سب کے لیے جو جوبز تھی تو وینگ دیکھ کر حیران تھا اور لینزین نے جو وینگ کو اپنا پورا آفیس دیکھا دیا تھا اور پھر رہ گیا لاسٹ والا سب سے اوپر والا فلور لینزین وینگ کو وہاں لے جاتا ہے وہاں پہ لینزین کا ایک سیکرٹ روم ہوتا ہے تو لینزین وینگ کو اس سیکرٹ روم میں لے کے جا رہا تھا تم نے تو اتنی زیادہ لوگ کو کام پر رکھا ہے یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے میں تو زیادہ خوش تب ہوا جب میں نے آلڈ مین کو دیکھا جو بڑی بڑی عمر کی عورتیں تھے تم نے ان کے لیے بھی کوئی نے کوئی کام ڈونڈ رکھا ہے تو لینزین ہوتا ہے ہاں کوئی کوئی ڈریس بناتے ہیں کوئی کوئی ڈیزائنر ہیں کوئی کوئی کڑائی وغیرہ کرتے ہیں سب کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہے اور ان کو تنخوابی میں اچھی دیتا ہوں تاکہ ان کا گرس اچھ سے جا سکے کیونکہ میری ارننگ بہت ہوتی ہے تو وینگ نے دیکھ کے شوق میں تھا پھر وینگ بہتا ہے لینزین تم نے بہت اچھا کام کیا ہے وینگ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وینگ کو جوب کی ضرورت تھی تو کوئی بھی اس کو جوب پر نہیں رکھ رہا تھا اور جب کوئی جوب سنے تھی تو اسی سیلری اتنی نہیں ہوتی تھی تو وینگ کو پتا تھا کہ اس سے میرا گزارہ نہیں ہوتا ہے تو وینگ وہ جوب نہیں کرتا تھا لینزین نے جو ایسے لوگوں کو بھی کام پر رکھا تھا جس نے زیادہ پڑائی نہیں کی ہو جو اول ہے تو ان کے لئے بھی کوئی نہ کام رکھا تھا تو وینگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے تو پھر لینزین وینگ کو اپنے ایمپورٹنٹ روم میں لے جاتا ہے جو روم سیکرٹ تھا اس روم میں صرف لینزین ہی جاتا ہے تو لینزین وینگ کو وہاں لے جاتا ہے وینگ دیکھتا ہے تو وینگ بتا ہے لینزین کی کیا ہے تو لینزین وینگ یہ میرا سیکرٹ روم ہے یہاں پر صرف میں ہی آتا ہوں تو وینگ بتا ہے ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے کیونکہ تم نے جو پاسورٹ جو لگایا ہے اور اس میں تمہارے ہاتھ کے علاوہ یہ گیٹ کھولے گا بھی نہیں میں ہی آتا ہوں مجھے دیکھنا ہوتا ہے تمہارا سیکریٹ ہے تو تو مجھے کیوں دکھا رہے ہو جو میرا ہے وہ تمہارا ہے اور اس روم کا پاسورٹ میں تمہیں بتانے والا ہوں میں کو پاسورٹ بتا دیتا ہے تو مجھے مد بتاؤ تو مجھے مجھے تم پر پورا بروسہ ہے تو پھر مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے جو روم مجھے دیکھ پہتا ہے ان کے اندر چلے جاتے ہیں روم کی لائٹیں بنتی تو لینزین ایک بڑے داباتا ہے اور لوگ ساری رائے کرکے میں اس کی لائٹیں ہون ہو جاتی ہیں سامنے ایک بڑا سکرین لگا ہوا تھا اور اس میں وہ لینزین کی اس ویب سائٹ کی بارے میں ساری معلومات تھی اور لینزین جو اس کو دیکھ رہا تھا بڑی سکرین رہی ہوئی تو اس میں سب کچھ تھی لکھا ہوا دیکھ رہا تھا وہ دن ہوگا جو مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ مجھے تو اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے جو سکرین 서 drastically strange تو لن JENN dá offsے نی説ھے جو ویڈ کو دیکھ رہا تھا لیکن وینڈ لیکن ویڈ سایا ہے ڈمجھر کیا پھارے مجھے تو لنбо دیکھ رہائم تو لن وینڈ تک حر wird یہ سیکرٹ روم ہے اس میں کوئی بھی نہیں آتا ہے توے لینڈ زین我們的 ہاں تم نے بتایا تو لینڈ زین구�이는 تو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں آنے والا ہے تو wealth جبara ہے تو کیا تو اللین جو لینڈ کو پشت کرتا ہے تو وہ جو دیکھ ہوتا ہے کو لینڈ زین کو فصح کرنے لگ جاتا ہے کیس کرتا ہے کہ لو uar representative کی شودل پر پھر ہاتھ رگتا ہے کو لینڈ زین کو پشت کرتا ہے باتا ہے لینڈ زین یہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ بڑتا ہے میں پیار کر تو میں بھی تو بولا کہ کوئی بھی نہیں آتا ہے مطلب تو میں کوئی بھی نہیں آتا ہے تو یہ ہمارے لیے سیکریٹ ہے جو بھی کہیں گے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا تو لینڈین کو پسکتا رہا ہے اور مجھے لینڈین کو منا کر رہا ہے لینڈین ہٹو مجھ سے تو لینڈین کو پسکتا ہے تو پیچھے ایک ٹیبل آ جاتی ہے تو بیچھے دیکھتا ہے پیچھے ٹیبل تھی تو لینڈین کو اٹھا لیتا ہے اور اس ٹیبل کے اوپر ویڈ کو بٹھا دیتا ہے لینڈین کی طرف فیس کرتا ہے آگا تاہی ہیں تم نے جو راستہ اپنایا تھا وہ صحیح نہیں تھا اگر تمہارے ساتھ کسی نے زبادشتی کر لی ہوتی تو پھر تم کیا کرتے تو ویڈ لینڈین کو دیکھتا ہے اگر ویڈ بتا ہے لینڈین ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ لوگ مجھے سلیک کرتے تھے نہ کہ میں لوگ کے پاس جاتا تھا تو لینڈین کو دیکھتا ہے لینڈین بتا ہے ویڈ جون جون نے تمہیں پھر تو فون نہیں کیا ہے نا تو ویڈ بتا ہے نہیں اسے میں فون نہیں کیا اور میرا آج ارادہ ہے کہ میں اسے ملنے جاؤ تو لینڈین ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے جانے کی تو دیکھ رہا ہوتا ہے کیوں لینزین تو لینزین بتا ہے بس بس تمہیں اس کے پاس نہیں جانا ہے تو لینزین دو بھی بوتا ہے اچھا بھی بات کو پلر دیتا ہے کیونکہ لینزین بہت ایموشنل ہو گیا تھا تو لینزین تمہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا یہ تمہیں ایک ہی سال میں کامیاب ہو گئے یہ کس کا آئیڈیا تھا تو لینزین کی طرف فشارہ کرتا ہے لینزین کو دیکھ رہا باتا ہے تو لینزین بتاؤ میں تمہیں ایسا دیا اchtیا جو گر بیٹے ہی انسان آرڈر کریں اور جو گر تک پہن جائے جو لینزین بتائیں یہ سب تمہارا آئیڈیا تھا تو مجھے میرا آئیڈیا ہاں تو میرا کیسے لینزین اہاں دنیا تمہارا چوکلیٹ کو دیکھ کر دیا تھا تمہارا چوکلیٹ کا کر رہا تھا اور تم جو اپنے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور مجھے بھی بول تو تم بول رہے تھے کہ لینزین اس کتنا اچھا ہوتا گر بیٹے ہی ہمیں وہ چیزیں آرڈر کرتے اور چیزیں گھر تک آ جاتی بس ہم لوگ پکس دیکھتے اور اس میں کلک کرتے اور وہ چیز ہماری ہاتھ میں ہوتی جادو سے ہمارے پاس ہی آ جاتی اور ہمیں جانا ہی نہیں پڑتا تو ونگ بتا ہے تمہیں اس بات سے یہ آئیڈیا ہوتی ہوتا ہے ہاں مجھے اسی مجھے آئیڈیا آگیا تھا تک جگرے دن تم مجھے چھوٹ کے چلے گے تو لینہ کو دیکھتا ہے تو مجھے مجھے reasser ہوتا ہے وہیں مجھے لینہ کو دیکھتا ہے تو مجھے سوری لینے پر میں اس تب کیا کرتا ہوں تو لینہ پتا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم گئے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا تو ویم بھوتا ہے وہ کیسے لینج نے بھوتا ہے دیکھو نا میں تمہاری لئے کچھ نہ کچھ بنا نہیں تو اگر تم نہیں جاتے تو کیا میں اتنا کچھ کرتا کبھی بھی نہیں تو ویم بھوتا ہے کیا مطلب لینج نے بھوتا ہے تم پر ہی غصہ تھا مجھے تمہیں تمہیں پانے کے لئے تمہیں تکلیف دینے کے لئے ہی میں نے اتنا کچھ کیا تاکہ میں تمہیں پیسوں میں خرید سکوں کیونکہ مجھے پاتا تھا تم کس ٹائپ کی جوپ کر رہے ہو تو اس میں تو جتنے پیسے دو اتنے ہی دن تم مجھے ملتے تو پھر میں نے جون کو بہت زیادہ پیسے دیئے تمہیں تو پیسے آئے ہوں گے نا تو ویم بھوتا ہے تم نے کتنے پیسے دیئے اتنے بھی تو نہیں دیئے تھے لینج نے بھوتا ہے ویم یہ تم کیا بول رہے ہو میں نے اتنے زیادہ پیسے دیئے تھے تو ویم بھوتا ہے کیا مطلب لینج نے بھوتا ہے میں نے بہت زیادہ پیسے دیئے تھے تو ویم بھوتا ہے تم نے کتنے پیسے دیئے تھے تو لینج نے بھوتا ہے میں نے ایک کروڑ روپے دیئے تھے لینج نے بھوتا ہے کیا تو لینج نے بھوتا ہے تو تمہیں کیا لگا جون مجھے بیسے تمہیں دے ہی نہیں رہا تھا تو ویم کو جون پر غصہ آ رہا تھا تو لینج نے بھوتا ہے جون سے کیسے ملے تو لینج نے بھوتا ہے میں ایک دن پارٹی میں گئے تھا تو پارجی میں تمہارا جون ہے وہی اول مین کے ساتھ باتے کر رہا تھا اور وہ اول مین کو تمہاری پک دکھا رہا تھا وہ اس پرسنگ کو بول رہا تھا کہ مزے کرنا یہ بہت خوش کرتا ہے لوگوں کو اور پھر جانتے جب اس نے تمہارا نام لیا تو میں شوق میں ہو گیا تو جب میں پیچھے پڑھا اور میں نے دیکھا اس کے موبائل میں تمہاری پک تھی تو پھر میں نے کہا کہ میں نے پھر تمہارے بارے میں پوری معلومات کی اور پھر میں نے اس کو بولا کہ اس اول مین کو یہ پڑھا لڑکا نہیں دو مطلب تمہاری بات کی میں نے مجھے چاہیے یہ تو جون جو دیکھ رہا تھا مجھے تو پھر جون پہلے مجھے نہیں دے رہا تھا جون بولتا ہے نہیں تم یانگ ہو یانگ کو میں نہیں دیتا ہوں تو لینزین بولتا ہے کیوں میں آپ کو اس کی پیمنٹ دوں گا جتنے آپ مانگو تو جون جو مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر جون نے جو اتنے زیادہ پیسو کی ڈیمانڈ کی تو پھر مجھے تو تم چاہیے تھے تو میں نے پھر اس کی ڈیمانڈ پوری کی تو وین گتا ہے بھر جون تو مجھے کچھ اوری بول رہا تھا تو لینزین بولتا ہے میں تمہاری اور جون کی دوسری سے نفرت نہیں کرتا ہوں بھر جون صحیح لڑکا نہیں ہے اس کی ساتھ رابطے میں مت رہا تو وین گتا ہے لینزین میں یہ کام کرتا تھا نا تو مجھے کوئی اتنے اچھے پیسے نہیں ملتے تھے تو لینزین بولتا ہے کیا تو لینزین بولتا ہے ہاں مجھے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے تو لینزین بولتا ہے نہیں یہ غلط ہے کیونکہ جب میں تمہاری بات کر رہا تھا تو ایک اور پرسن آیا اور اس نے مطلب تمہاری بات کر رہا تھا مجھے یہ پھر چاہیے تو جون بولتا تھا نہیں یہ ایک درات سے زیادہ کسی کا دوبارہ نہیں سوتا ہے تو وہ پرسن آپ سے رو گیا تو وہ پرسن بولتا ہے تم نے پچھلے بار مجھے اتنے زیادہ پیسے لیا تھے اور اس بار میں اتنے ہی دوں گا تو جون جو بولتا ہی نہیں یہ لڑکا دوبارہ اس کے ساتھ سوتا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو پیسے کے ساتھ بک کروں اور پھر جون جوان سے چلا گیا تو میں نے اس اول آدمی سے پوچھا کہ آپ نے کتنے پیمنٹ دی تھی کیونکہ جون نے مجھ سے بہت زیادہ دیماند کی تو میں نے تب ہی اول پرسن سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکے کی کتنے ایک راتے کتنے پیسے دیئے تھے تو اس اول آدمی نے مجھے بولا کہ میں نے پانچ لاکھ رو پر دیئے تھے جب یہ بات وین کو بتا دیتا ہے لینزین تو وین گو تے کیا پانچ لاکھ اور وہ بھی میرے لیے ابھی وین کو جو ساتھا لگ جاتا ہے لینزین مجھے ہاں تو لینزین مجھے جون میرے خیال میں سارے پیسے اپنے پاس رکھتا تھا اور تم اسے تھوڑے سے پیسے دیتا تھا تو وین گو تے اچھا تو یہ جون بھی سبر کرو تو یہ جون کو تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہے وین کو جو غصہ آجاتا ہے وین کی شرٹ کی بٹن کھولنا ہوتا ہے وین جو لینزین کو بٹن کھولنے نہیں دیتا ہے وین جو زبدستی کرتا ہے وین کے ساتھ وین جو لینزین کے ہاتھوں کو اپنے شرٹ سے آتا ہے تو لینزین ہوتا ہے وین تو مجھے ملے کیوں کر رہے ہو وین کے لپر کس کرنے لگ جاتا ہے وین کی جو شرٹ کی بٹن کھولا ہوتا ہے وین جو لینزین کو ہٹا رہا ہوتا ہے اور پھر لینزین وین کے لئے پر کیس کرتا ہے ووینگ بتائیں لینزین 만나ٹو مجھ سے تم کیا کر رہے ہو لینزین بتائیں وینگ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ہے موقعا اچھا ہے بل visit сол monet لینزین وینگ کھنے کا جانا تھا لینزین وینگ کھنے کا رکھتا ہے لینزین بتائیں وینگ تمہیں کہاں جانا تھا ومئی باتا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے لینزین افسر ہو جاتا ہے لینز Ν آفسر ہو جاتا ہے میں تمہیں تنگ کرتا ہوں اس وجہ سے تو لینزین آپ سے روچ جاتا ہے تو لینزین کو دیکھتا ہے اپنے گھر تو نہیں جاؤ گے میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا ہوں تو لینزین کو دیکھتا ہے اپنے گھر جا رہا ہوں مجھے ضروری سامان وہاں سے اٹھانا ہے میں پھر واپس تمہارے پاس ہی آنے والا ہوں تو لینزین جب سنتا ہے تو لینزین خوش ہوتا ہے لینزین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے ہمیں بتائے اپکوس تمہیں چھوڑکا ہوں کیا میری اور تمہاری شادی جے ہو گئی ہے والی ہے تو اگر رہا ہے تمہیں اگر ایسا لگتا ہی نا کہ ہم یہاں کریں گے تو یہ تمہارے بہت سے ہی سوچ ہے کیونکہ میں یہاں پہ دوائیں نہیں کرنے دوں گا تو لنسے موڈ ہے اور پھر لنسے کیوٹ سا فیس بنا لیتا ہے اور پھر لنسے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لنسے یہ اپنی کیوٹ سا فیس بنانا بن کرو اور میں جا رہا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے اوکی میں گیا اور لنسے جا رہا تھا اور پھر لنسے میں جا رہا ہوں تو اب گر میں ہی ملافعات ہوگی تم کتنے مت Nerd جاؤ گے تو لنسے میں جلدی چڑے جاتا ہم کبھی دیر سے اب یہ مجھ پر ہے جلدی کام ختم ہو جائے تو جلدی چلے جاتا ہوں دیر سے کام ختم ہو تو دیر سے تو ونگ کو تہے تو ابھی تمہارا کام ختم ہو گیا لنسے میں ہاں ہاں تم میرے ساتھ جاؤ کے میرے گھر تو لنسے میں خوش جاتا ہے لنسے ہاں کیوں نہیں تو پھر لنساں ہانے ہاں 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 میں ہمارے گھر بھی دیکھ رہا ہی ہے یہ تو تیاری ہو گیا اور لینجین کو دیکھتے ہیں جب بہت ہو جاتا ہے اور لینجین نے جو ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور یہ دونوں جو ہنگ گھر آتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھاتے ہیں کہ لینجین اور وین دونوں آگئے ہیں وہ ان کی گھر میں اور وینجین جو اپنے سامان پہ کر رہا ہوتا ہے اور لینجین کہا کہا کہ لینجین جب جو باہر ہوتا ہے ملین جو روم کے اندھر ہوتا ہے تو ونگ کے گیٹ میں ہوتا ہے جب ونگ گیٹ کھوتا ہے تو وہاں جون ہوتا ہے جب جون کو دیکھتا ہے تو ونگ کو غصہ جاتا ہے پہلے جون سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کیا یہ مجھے جھوٹ بول رہا تھا اور جون اندر آتا ہے جون باتا ہے ونگ مجھے فون نہیں کیا جون تو جون باتا ہے میرا موبائل خراب ہو گیا تھا تو مجھے اپنے دوسرا موبائل لینا پڑا اور میرا نئے موبائل میں تمہارا نمبر نہیں تھا تو اس وجہ سے میں تم سے ملنے آ جائے ہوں کیسے ہو تم تو ونگ جون کو دیکھ رہا تھا اب جون باتا ہے تمہارا نیا کسٹمر آیا ہے تو ونگ جب سنتا ہے تو ونگ کو اتنا خوصہ آتا ہے ونگ باتا ہے اچھا تو وہ کیسا پرسند ہے تو پھر جون جاگے بھونے آڈا تھا ونگ باتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تم ہمیشہ کی طرح میں لے کوئی سی اور پرسند کو ہی تم نے سیلیکٹیا ہوگا او تم تو نہیں کرتے ہو سیلیکٹ لوگ مجھے کرتے ہیں نا تو جون جو دیکھ رہا تھا ہے جون جو شوق میں ہوتا ہے کہ ونگ بہتا ہے بہتا ہے جون بہتا ہے جون بیٹھو نامے تمہارے لیے پانی لیے آتا ہوں تم تھک گئے ہو گئے نا تو جون بہتا ہے نا نہیں میں ٹھیک ہوں بات اس پرسند نے تمہارے لیے پیمنٹ بہت زیادہ دی ہے تو وہ تمہیں دو راتے کے لیے مانگ رہا ہے تو ونگ جلے جون کو سپیکس اسمائے دیتا ہے ونگ کو غصہ بہت آ رہا ہے ونگ باتا ہے جون میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں مجھے دوسری جوپ مل گئی تو جب ونگ ایسا بہتا ہے تو جون مجھے ایک نئی جوپ مل گئی ہے اور اس میں بہت اچھی سیلری ہے تو زیادہ بھی ہے اس روزانہ رات مجھے لوگ کے ساتھ بتانی پڑتی ہے اور مجھے اتنے پیسے نہیں ملتے ہیں تو میں یہ جوپ چھوڑ رہا ہوں اس میں مجھے بہت زیادہ سیلری مل رہی ہے تو میں پتا ہے جون مجھے اس جوپ دی کس نے ہے تو جون بہتا ہے کس نے تو ون بہتا ہے اسی پرسند نے دی ہے جس اس نے مجھے ایک ہفتے کے لئے بک کیا تھا یاد ہے تمہیں وہ ینگ پرسند تو جون بہتا ہے ہاں ہاں وہ تو پھر جون بہتا ہے اچھا تو تم اب یہ کام نہیں کروگی تو بھی بہتا ہے نہیں میں بھی یہ کام نہیں کروں گا میں بس ہی کام کر گا کہ تانگ ہو گیا ہوں اس میں مجھے کوئی اچھی آرنے پیسے نہیں اس میں مجھے اچھی کمائی نہیں ہوتی ہے اور تمہیں پتا ہے نا مجھے زیادہ پیسے چاہیے اب جون میں جون کو خصے سے دیکھ رہا تھا جون جو شوق میں ہو جاتا ہے اور جون بہتا ہے تو اب میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا بہتا ہے کیا مطلب تمہارے پاس تو اور بھی لڑکے ہیں نا تم تو ان کو بھی سلیک کر سکتے ہیں تم ان سے بھی اپنے لئے وہ کر سکتے ہیں کیوں اور لڑکے بھی نکل گئے کیا ان کو دے دو اس پرسند کو جس اول پرسند نے مجھے سلیک کیا ہے تو جون بتا ہے نہیں نا سب تمہیں مانگتے ہیں بھی موتا ہے اچھا تو پھر بھی موتا ہے ایسا کرو میں ان لوگوں کو بھولو نا کہ مجھ سے ہی ڈارک رابطہ کرے جن کو بھی اگر میں چاہی ہوا نا رات بتانے کے لئے تو ان کو میرا لمبر دے دو اور میں ابھی تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں میری وجہ سے تم بہت تینشن میں ہو جون بتا ہے جون بتا ہے نہیں نہیں میں بلکل بھی تینشن میں نہیں ہو اس میں تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں تو میں بتا ہے نہیں نہیں جون تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اب آج سے میں خود ہی یہ کام چلا ہوں گا جن کو بھی اگر میں چاہی ہوں گا نا جن کو بھی اگر میں چاہی ہوں گا نا تو وہ ڈارک مجھ سے ہی رابطہ کریں گے اوکی تو جون کو دیکھتا ہے جون اموشنل ہو جاتا ہے جون بتا ہے تم کیا بول رہے ہو تو جون کیا ہوا کیا کوئی پروبلم ہے تو جون بتا ہے نہیں کوئی پروبلم نہیں ہے تو جون کو دیکھتا ہے جون بتا ہے تم اسے کیوں کر رہے ہو اور اسے کون سی جوپ تمہیں مل گئی ہے تو جون بتا ہے بہت اچھی جوپ ہے اور مجھے ہمیشہ کے لیے وہ جوپ مل گئی ہے اب مجھے یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر جون بتا ہے جون اب تم جا سکتے ہو تو جون بتا ہے اپنا نمبر تو دو نا کبھی ضرورت پڑے تو جون بتا ہے نہیں میں ابھی تم سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم جیسے دو کے باز لوگوں سے میں جتنا دور رہوں گا اتنا ہی اچھا ہوگا تو جون بتا ہے کیا کون دو کے باز ویم بتا ہے تم تو پھر جون بتا ہے ویم یہ تم کیا بول رہے ہو ویم بتا ہے جون مجھے زیادہ بے وکوف مت سمجھو ابھی کہ ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ شکر کرو کہ میں تمہیں مار نہیں رہا ہوں یہ تو تم نے جو کام تم جو کام کر رہے تھے نا مجھے تو تم پر اتنا خوصہ رہے نا دل کر رہے کہ ابھی تمہارا خون کر دوں تمہارا مڈر کر دوں جو تم اتنے سال مجھے دھوکے میں رکھ رہے تھے کسٹمر سے تم اتنے زیادہ پیسے لیتے تھے اور دیتے تھے تم مجھے اتنے تھوڑے ہاں جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں ان پیسوں کے ساتھ کیا کرتا تھا تو جون بولتا ہے ویم تمہیں یہ کس نے بتایا ویم بولتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ مجھے کس نے بتایا یہ معنی رکھتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیوں تم نے میرا یقین توڑ دیا جون آج سے میری ہے تمہاری دوستی ختم دفع ہو جائے یہاں سے اور جون بولتا ہے جون بولتا ہے ویم مجھے معاف کر دو بر میں مجبور تھا ویم بولتا ہے کیا تھا تم مجبور تم لوگوں سے اتنے پیسے لیتے تھے اور مجھے اس میں سے اتنے تھوڑے دیتے تھے اور تم بولتا ہے تم مجبور تھے جون بولتا ہے ویم میں نے کسی سے کرزہ لے رکھا تھا اور بہت زیادہ کرزہ تھا اور اس نے سود لگا لگا کہ اس کرزے کو بہت زیادہ کر دیا تھا اور وہ ایک مافیا ڈون تھا تو اس وجہ سے میں نے نہیں تو میں جتنے بھی پیسے میں تم سے لیتا تھا میں نے کبھی اپنے آپ پر نہیں خرچے کیا میں نے اپنا کرزہ ختم کیا ویم بولتا ہے اتنا کوئی کرزہ لیتا ہے جو تم نے میرے کسٹمر سے اتنے پیسے لیتے تھے اور مجھے تم اس میں سے تھوڑے سے پیسے دیتے تھے اور سارے پیسے تم اپنے پاس رکھتے تھے ویم بوتا ہے جون میں بے وکوف نہیں ہوں اوکے دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اندر وقت میں یہ کام نہیں کروں گا جا اپنے کسٹمر کو ان دوسرے لڑکوں کو دو جو تمہارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں میرے علاوہ بھی تو یہاں پر میرے علاوہ بھی بہت سارے لڑکے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں تم ان کی بھی بکنگ کرتے ہو ہیں نا تو جون ویم کو دیکھتا ہے پھر جون بھٹنوں کے پر جاتا ہے موسیقی